خیمتی لمحے نے فوٹوگرافی کو حرام خرار دیا ہے کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے آئیے اس پر وضاحت کرتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت معلوم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے تعلق سے دراصل اس کے تعلق سے علماء کی دورہ آئے ہیں سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں فوٹوگرافی اور تصویر تصویر کا لفظ جو ہے یا مسویر کا لفظ حدیث میں آیا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث ہے جس میں بعض حدیث میں ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو مسویروں پر تصویر کھیچنے والوں پر اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ان تصویروں میں جان ڈالو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدیس آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھا کہ گھر پر پردے لگئے ہو تو اس میں تصاویر تھی تو اسے کاٹا گیا کاٹ کے اس کے تقیئے بنائے گے برحال یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ تصویر حرام ہے تصویر تصویر کی بھی پھر وضاحت کرنی ہے پھر اب تصویر کی وضاحت میں مائیں گے تو متفق علیہ بات یہ ہے کہ تصویر حرام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مسور ہے اللہ کے اسماعہ حسنہ میں سے ایک مسور ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم فوٹو لے رہے ہیں کیمرے کے ذریعے یا جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ویڈیو کیمرے کے ذریعے کیا یہ تصویر کی حکم میں آتی ہے یا اسے تصویر کہا جائے گا ہے نہیں سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹوگرافی کے تعلق سے فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے ہم تصویر کی مناسبت سے وہ لفظ اسے دے دے رہے ہیں حالانکہ تصویر ایک الگ معنی ہے تصویر جو ہے ہاتھ سے بنانا ہے یا جو اسٹیچو جو جسمات بنایا جاتے ہیں وہ ہے اور اللہ جو مسور ہے انسان کی ایک دھانچے کو اللہ نے بنایا ہے نعوذ باللہ میں نے کہ اللہ مسور ہے یعنی وہ رسم کر رہا تھا اور دیوار پر پینٹنگ کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے جو انسان کی خلقت بنائی جو تصویر بنائی وہ جو ہے اصل معنی ہے تصویر کا تو اسی وجہ سے علماء کی دو رائے ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی اس معاملے میں مختلف ہیں میں شیخ بن باز کی مثال دوں گا شیخ بن باز احمل اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے ہر قسم کی صرف آوڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے صرف وہ تصویر جائز ہے جو نہائی ضرورت ہے مثال طور پر پاسپورٹ کے لیے ایڈنڈیفیکشن کے لیے یا مجرمین کی نشاندہی کے لیے جو کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کی تصویر ہم منع سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تاکہ انہیں پکڑا جائے یعنی جس کی نہائی ضرورت ہے وہی تصویر جائزہ بقی ہے ساری تصاویر حرام ہیں ساری تصاویر شیخ بن باز رحم اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے وہ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ آوڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی اس کے برعکس علامہ ابن عسیمین رحم اللہ تعالیٰ ہے جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی اور وڈیوگرافی جائز ہے دو بڑے بڑے علماء کرام آئے نے آپ کے سامنے رکھ دی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ شیخ آپ کی رائے کیا ہے تو میں بھی یہ کہوں گا کہ میں ابن عسیمین کے ساتھ ہوں ابن عسیمین کے ساتھ ہوں اور بن باز رحم اللہ علیہ نے جو کہا ہے میں ان کے ساتھ بھی ہوں کہ تصویر حرام ہیں مگر جو جس چیز کی ضرورت ہے مثال جو پر آج کل میڈیا ایک سب سے بہترین ہتیار ہے بلکہ میں کہوں کہ سارے ہتیار میں سب سے بہترین ہتیار آج کے دور کا میڈیا ہے تو میڈیا ایک ضرورت ہے تو شیخ بن باز رحم اللہ علیہ کے قول کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے لیکن جس کی ضرورت ہے وہ جائز ہے تو اس میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے یہ ویڈیو گرافی یا فوٹو جس کی ضرورت ہے اب اس میں ایک چیزیں پیدا ہوتی کہ لوگ اپنے شادی کی فوٹو بناتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں کی ویڈیو بناتے ہیں اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور ایک کیمرامین ایک دولن کا فوٹو وہ مختلف انداز سے لیتا ہے تو اس کی حرمت کے لیے انسان کا کومن سینسی کافی ہے غیرت جو ہوتی غیرت جو ہے ایک عام انسان کی غیرت چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ایک مرد اگر وہ مرد ہے تو اس کی غیرت کیسے اس بات کی اجازت دیتی کہ کیمرامین اس کی بیوی کو مختلف انداز سے کھڑا کر کے کہیں ایسا کھڑا کر رہا ہے کہیں وہ ایسا کھڑا کبھی مسکرانے کے لیے کہہ رہا ہے کبھی سر کے بال کو کھول کر کبھی ڈپٹہ رکھ کر کبھی برقے کے ساتھ کبھی برقے کے ساتھ جو اس تصویر کے حرمت میں تو کوئی شبائی نہیں ہے چونکہ ایک عام انسان کی عقل سلیم خواہ مسلمان نہ ہو ایک عام انسان کی عقل سلیم بھی اس کی حرمت کے قائل ہے بہت بغیرت لوگ ہیں جو اس قسم کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو کنفیزن نہیں ہونا چاہیے کہ فوٹوگرافی جائز ہے تو ہر قسم کی جائز ہے ایسا نہیں ہے فوٹوگرافی جائز ہے ویڈیوگرافی جائز ہے جہاں اس کی ضرورت ہے شیخ بن باز کے مطابق تو شیخ بن باز کے مطابق یہ ویڈیوگرافی جو علماء کی تقاریر کو ریکارڈ کے جاتا ہے پیش کے جاتا ہے جائز ہو جائے گا اور شیخ بن عسیمین کے مطابق تو یہ بالکل ہے مطلقا جائز ہے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے ہمارے وہ بھائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیوگرافی جائز نہیں ہے الحمدللہ یہ دیرے دیرے انہیں دلائل سامنے آئے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں بھی ویڈیوگرافی یا خاص طور پر علماء کے لیکچر کی ویڈیوگرافی کو حرام کہنے والے میرے خیال سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں چونکہ اس کا فائدہ جب دیکھا گیا میڈیا کے ذریعے دین اسلام کی تبلیوک ہو رہی ہے اور اسلام ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں نا ایک مثال بھی ملتی ہے اگر ہم پاسٹ میں جا کر دیکھیں تو ایک دور ایسا آیا تھا جب پرنٹ میڈیا کو علماء نے حرام خرار دیا تھا لیکن اس دوران غیر مسلمانوں نے کافی کتابیں چھاپی اور چھاپ کر اپنے مذہب کا بڑی اچھی طریقے سے کام کیا اور ان کا مذہب کافی پھیلا اس ٹائم پر اور اس کے فوائد دیکھتے ہوئے علماء نے پھر فتوہ دیا کہ ٹھیک ہے اب پرنٹ میڈیا جو آپ کتابیں لکھ رہے ہوئے ساری چیزیں جو پرنٹ کروا رہے ہو یا پوسٹرز وغیرہ جو بنائے یہ پھر جائز ہے کہا پھر جب اس کا دور آیا ٹی وی کا جب ہی بھی علماء نے پہلے سٹارٹنگ میں یہ کہا کہ نہیں بھئی یہ چیز جو ہے بھی جائز نہیں ہے لیکن جب اس کے فائدے دیکھیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس پر آپ جا کر جو ہے دے سکتے ہو ٹی وی پر تو ایسے ہی ہو سکتا ہے آگر آگے جا کر بھی اس کی جب فوائد پتا چلے تو فتوہ اس پر بدل سکتا ہے نا دیکھیں سب سے پہلے جب اس چیز کی حقیقت کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ فوٹوگرافی ہے کیا چیز تصویر میں چیز داخل ہاتھ سے بنانا ہے یا سٹیچو یا یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں موبائل ہے موبائل میں تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو جو ہیں لے رہے ہو ہاتھ سے بنانا ہے رسم جسے کہتے ہیں آٹ آٹ وہ ہے یہ موبائل کا بٹن آپ ٹچ کرتے ہیں میں آپ کے مثال لیتا ہوں پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا تو لوگوں نے اسے حرام قرار دیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب کو اپنی زمان میں کیسے پیش کر سکتے ہیں اس وقت بات سمجھ میں میں آنے والی تھی کیوں اس لئے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں اسے اردو کے نحچے میں ڈالنا بہت مشکل ہے لیکن اگر ہم ترجمہ نہیں کریں گے تو اللہ کے کلام کا ہم سمجھیں گے کیسے کہ آر انسان عربی پڑھے گا تو شروع میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو لوگوں نے اسے حرام قرار دیا لیکن جب معلوم ہوا کہ اس کے بہت فائدے ہوئے تو لوگ جو اس بات کے قائل ہوئے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے بلکہ ہر زبان میں ہونا چاہیے حالانکہ ہر زبان کے الگ الگ چاشنی الگ الگ چیزیں ہیں اور قرآن کا مکمل اللہ کی زبان میں جو بیان کیا ہے کہ کسی دوسرے زبان میں اسے ڈھالا نہیں جا سکتا ہے لیکن کم اس کم کا میسس تو لیا جا سکتا ہے ترجمہ کے ذریعے تو اسے حلال قرار دیا کہ اسی طرح ٹی وی کا معاملہ بھی تھا اس وقت جو ہے بہت سختی سے علماء اس کے حرمت کے قائل تھے بہت سخت جو ہے تنقیدیں کیا کرتے لیکن جب معلوم ہا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ ایک ایسا ذریعہ ایسا پلیٹ فارم ایسا اسٹیج ہے کہ آپ یہاں بول رہے ہیں دو چار لوگوں کے درمیان لیکن لاکھوں لوگ اسے سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ میڈیا جو ہے آج کے دور کا بہت بڑا ہتیار ہو چکا ہے تو کیسے اسلام جو ہے اس کی حرمت کا قائل ہو سکتا ہے اس لئے جو ہے مسائل کو دنیا کے حالات اور ضروف کو سامنے رکھتے ہوئے جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کوئی جو ہے شبہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سے خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ اس کی قائل ہے اور اس کی اجازت دیتی ہے اکثر علماء اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ مثال دیا شیخ بن باز بھی کہتے ہیں ضرورت کے وقت جائز ہے تو یہ ضرورت آج کے وقت کی ضرورت ہو چکی تو میں یہ کہوں کہ شیخ بن باز رحم اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں دو علماء میں نے فتوہ دیا اور بہت سارے علماء اس معاملے میں دو نجیرہ رکھتے ہیں لیکن اکثریت آج کے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فتوہ دیتی ہے کہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی جائز ہے جزاک اللہ خیر تو امید ہے ناجرین آپ کو یہ سوال کا جواب پھری طریقے سے مل چکا ہوگا سب نہ خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی